ہائی گائز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے اللہ آپ کو خوشحال ٹھیک سلام متاندرست رکھے ہمارے بھائی جان عوی صاحب عوی صاحب ہاتھ ہلائیے آپ نے مجودگی کا ثبوت دیجئے اور آج ہم ادھر آئے ہوئے ہیں ہیڈ مرالا کے علاقہ بڑا خوبصورت علاقہ ہے ناظرین یہ تو ہمارے آپ کو کیمرے میں پیچھے کماد بھی نظر آ رہا ہو گا یقینا جی بالکو یہ سامنے کماد ہے اس طرح ناظرین آپ پوچھ سکتے ہیں یہ کماد کا گناہ گھانے کو دل کر رہا ہے تو آویس بھائی ابھی ہم انتظار میں کھڑے ہیں کہ جیسے ہی یہ کماد کے مالکان ہمیں ملے تو ابھی ہم نے ایک دو آدمی سے پوچھا ہے لیکن ابھی ہمیں کچھ ہی در نظر نہیں آ رہا تو جیسے ہی اس کماد کے مالکان ادھر نظر آئیں گے آپ کو تو ہم ان سے پوچھ کے تو وہاں سے گناہ ایک ازد لے کر اور میں اور آویس بھائی نے شرط لگائی ہوئی ہے کہ جو پہلے گناہ ختم کرے گا وہ پھر رو پیے گا اس کو فش کی پارٹی دی جائے گی ایک کلو فش کی پارٹی اس کی طرف ہوگی جو ہار جائے گا وہ کھلائے گا آج دیکھیں آویس بھائی ہارتے ہیں یا میں ہارتا ہوں ناظرین ہم موبائل آن کر کے لائیو آپ کو یہ مناظر دکھائیں گے گناہ کھانے کیے کہ سب سے پہلے گناہ کس نے ختم کیا آپ سبیٹ بھی چیک کیجئے میرے دانت آپ کو نظر آ رہے ہیں آویس بھائی اپنے دانت چیک کر رہے ہیں ناظرین کو ماشاءاللہ ان کے بھی نظر آ رہے ہیں تو آج دیکھتے ہیں کہ سب سے تیز دانت میرے ہیں یا میرے بھائی آویس کے ہیں تو جیسے ہی ابھی ہمیں ادھر کو بندہ نظر آتا ہے تو ہم اس کو گیر کے نہ اس کا ترلہ کر کے چاہے ہمیں پیسے بھی دینے پڑے آج آویس بھائی کا دل کر رہا ہے گنے کو آج پیسے بھی دیں گے ہم اویس بھائی میوس نہ ہوں انشاءاللہ آپ کو گنہ ضرور ملے گا تو انشاءاللہ ناظرین رابطے میں رہیے گا آپ کو بھی مزا آئے گا جو گنہ چوپنے کے لیے یہاں پہ پہنچ چکی ہے بیڑا کر کیتا دے انٹرویوز ہے چوپنے آتے ہیں ہم شوگر کین ایٹ کریں گے ایٹ کریں گے اس کو کیا کریں چبائیں گے ناظرین ایٹ کرنے والی چیز ہوتی ہے میرے باسوں نے ایک میڑا بیس ملے گا جو ایٹ کرنے والی چیز ہوتی ہے اس کو باہر نہیں نکالا جاتا لیکن گنے کو آپ نے اس کا راس لے کر اس کا کچر ہے وہ آپ نے باہر پھینکنا ہے اس کی کیا وجہ ہوئی کہ آپ گنہ گنے کا راست لے رہے ہیں اسے چوس رہے ہیں ناظرین پنجابی میں چوب رہے ہیں یہ ویس بھائی ہے اور ملاہر ویس بھائی کے لیے ہم نے سیکریفائز کر لیا یہ تو ناظرین ویس بھائی اپنی ہاتھ اسلیم کر چکے ہیں آج کے ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ زین بھائی ہیں زین بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک گنہ وہ کھا رہے ہیں آرے دوسرین ہاتھ بڑا ہوئے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ اپنا دیفاق ماشااللہ دوسرا ہاتھ میں پکڑا ہوئے ہیں اسے کہتے ہیں اپنا دیفاق یعنی کہ اگر ان کے جو ہاتھ میں ہیں ان کو کھانے کی امید ہے لیکن جو کھا رہے ہیں پیت اس سے بڑھ جانا ہے جو اس لئے آپ ڈار رہے ہیں ویس بھائی ایک گنہ نہیں کھایا مجھے مجھے ریزن نہیں پتا لیکن کھانے سے پہلے اپنی ہاتھ میں جو ناظرین یہ ہے ابھی ہار قبول کرنے کے باوجود اویس پہ ہاتھ کھڑے کرنے ہیں اور آج ان کے طرف میری فش پارٹی بن گئی ہے ناظرین مجھے